جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں دیا گیا جس میں چیئرمن جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی تمام سادسیس چیف اور ڈی جی آئی سائے بھی شامل تھے وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بکوز ڈیٹ اس کانفیڈنشل اور فرنکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیہ کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پر جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ ہے اس اعلامیہ میں انکلوڈڈ ہے جو الفاظ اس اعلامیہ میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کی اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کی اگینسٹ کام کر رہی ہیں اور اگر کسی نے پاکستان کو کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے ادارے پر پور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چکرنا ہے سو وہ جو انپٹ ہے وہ دے دی گئی ہے جیسے میں نے کہا اعلامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوئے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اس کے اوپر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں اگر ادھر کانفرنسی کا لفظ ہے کیا اعلامیہ میں میرا نہیں خیال دوسری بات اس انپٹ کو اگر ڈی کلاسفی کرنا ہے بکاوز اس کانفرنس کے منٹس ہیں ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسفی کر سکتی ہے اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے وہ میٹنگ مسلح فاظ کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہ ہی انپٹ اب بھی دے دیں گے کیونکہ جب وہ انپٹ دی گئی اور اسے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے وہی بات ہے آئی ہوپ آئی میڈ میسیلف پلیئر